بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں آپ کو اپنے چانل میں خوشہمدیت کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی زبردست مولی کے پرائٹے کی ریسپی لے کر حضور ہوں مگر اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائے کرنا ہے ان جانک فائبلی کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے آج کی ریسپی جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مولی پراتھا بدانے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ریکوائر ہوں گی تو میں نے سب سے پہلے گندم کاٹا لے لیا ہے اس میں میں نے نمک ڈال کر اس کو گوند لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے سوا کلو مولیاں لے لیا اور اس کو چھین لیا ہے قدوکش سے ہم مولی کو قدوکش کریں گے ایک کٹوری جو ہے میں نے ہرا دنیا لیا اور اس کو میں نے کٹنگ کر لی ہے اس کے ساتھ ہم نے چار سے پانچ عدد ہڑی مٹچن لی ہے آپ اس کو اپنے ٹیسپ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اناردنا ہم نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ اور اس کو میں نے پیس لیا ہے نمک آپ نے حضبے ضرورت لینا ہے آدھا چمچ میں نے لیا ایک چمچ کے قریب ہم نے زیرا لیا ہے ایک چمچ کے قریب ہم نے پیسا ہوا سکھا دھنیا آدھا کھانے کا چمچ ہم نے سرخ مرچ پاوڈر یہ میں نے آدھا اس لیے لیا ہے کیونکہ آدھی ہم ہری مرچیں بھی شامل کر رہے ہیں آپ اس کی کونٹیٹی کو اپنے ہی تیز کے مطابق کام زیادہ کر سکتے ہیں وان فور ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اجوائن لیا ہے تو چلیئے آپ مولی کو کدکش کرتے ہیں اور پراتھے کو بناتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر موٹا بریق دونوں ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس طرح سے آپ اس کو کدکش کر لیں اب اسی طرح میں ساری مولی کو کدکش کر لوں گی اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں مولی کو ہم نے کدکش کر لیا اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالیں گے یہ آدھے چمچ سے بھی ہم نے کم نمک لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے یوں مس لیں گے ہاتھ کے ساتھ نمک ڈالنے کا مقصد ہے کہ جو مولی ہے وہ نمک کی مدد سے اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑ دے گی اس طرح سے آپ نے اچھے سے اس کو مسلتے جانا ہے اب ہم آپ کو ہاتھ کی مدد سے اس کا پانی نکالتے ہوئے دکھائیں گے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح اس کو اچھے سے پریس کرنا ہے اور مولی کا سارا پانی جو ہے وہ آپ نے نکال لینا آپ چاہیں تو اس کے لئے ململ کا کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ ہم نے پانی اس کا نچوڑا ہے اور نچوڑنے کے بعد اس کو ہم نے اس طرح بنا کر سائٹ پر مٹھیا و نکھا رکھ دیا ہے اسی طرح ہمیں ساری مولیوں کا پانی نکال لوں گی یہ دیکھیں بیوش مولی کا پانی ہم نے نکال لیا نکالنے کے بعد یہ مولی آپ کے پاس کچھ اس طرح سے نظر آری ہوگی آپ کو یہ دیکھیں جو مولی کا پانی تھا اس کو ہم نے ضائع کر دیا یہ جسٹ مولی ہمارے پاس رہ گیا پانی نکالنے کے بعد اب تمام مسائلیں ہم اس میں شامل کریں گے ایک ایک کر کے اب ہم اس کے اندر سرکھ میٹ شامل کر رہے ہیں سکھا دھنیا اناردانا زیرا یہ ابھی ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے کیونکہ ہم نے مولی کا پانی نکالتے وقت اس میں نمک ڈ کیا تھا اب ہم اس کے اندر سبز مچن ڈالیں گے اس کو ہم نے بریگ بریگ ٹواپ کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور اب ہم ان سارے مسائلوں کو مکس کر لیں گے تمام مسائلوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا یہ دیکھیں بیوش مولی کا جو مسائلیں وہ بن کر تیار ہو چکے اب ہم چلتے ہیں پراتھے کی پسکوش اب ہم پراتھا بنائیں گے اس کے لئے ہم نے پیڑے کو اپنے ہاگ کی مدد سے روٹی کی شیب دینی چھوٹی روٹی کی جیسا کہ ہم دے رہے ہیں آپ چاہے تو ڈریکٹ بیلنگ کی مدد سے بھی اس کو فلیک کر سکتے ہیں یہ دو روٹیوں کے درمیان جو ہیں ہم فلنگ کو فل کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے لیا اس کی روٹی کو ہم نے فلیٹ کر لیا اب یہ پہلے ہم تھوڑا سا گھی جو ہے وہ روٹی پر لگا لیں گے آٹے پر میں یہاں پر دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں آپ آئل جو جو آم ڈالڈا گھی آپ کے پاس آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے فلنگ لینا ہے فلنگ کی جو ریکوائیمنٹ ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے کر لینا ہے زیادہ ڈالیں کام ڈالیں کام ڈالیں لیکن ہم ایک پروپر کنسسٹینسی کے ساتھ اس کو فل کریں گے یہ دیکھیں پروپر فلنگ کریں گے جتنا میکسیمم ایک روٹی میں آ سکتا ہے اب جو دوسری روٹی کی لیئر ہے وہ ہم اس پر رکھیں گے ایسے پھر ہات کی مدد سے اس کو ہم پریس کر لیں گے اور یہ میں روٹی کو بیلوں گی میں آلماسٹ اپنی پوری روٹی کو یہ ہی done کر لوں گی کیونکہ مولی کی روٹی آلو کی روٹی سے زرہ ڈیفیکلٹ پکتی ہے تبے پر ڈالوں گی یہ دیکھیں ویرز میں نے تبا پہلے ہی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب میں روٹی کو تبے پر ڈالوں گی بسم اللہ رحمانی یہ دیکھیں بس اب بلکل آم سادھے پراتھے کی طرح ہم نے روٹی کو پکانا ہے پہلے نیچے کی طرف سے ایک منٹ کے لئے سے ایک پھر اوپر کی طرف اور اسی طرح بھر ہم روٹی کو پکاتے ہوئے گھی کو لگا کر اب ہم اس کی سائٹ پلٹ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے روٹی کو ہم نے دوبارہ پلٹا اور اس کے اوپر ہاتھ کی مدد سے ہم نے جو گھی ہے وہ لگا دیا یہ گھی لگانے کے بعد ہم نے روٹی کو پلٹ دیا یہ دیکھیں بسم اللہ رحمانے رہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو سارا فولی گریز کر لیا گھی کے ساتھ اور اب ہم اس کو دونوں سائٹوں پر پکنے دیں گے آپ چاہیں تو مولی کے پراتھے کو کراڑا کرنے کے لئے اس میں کرسپے پن لانے کے لئے آنچ کو سلو بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بیورز ہمارا جو پراتھا ہے وہ بند کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکالنے لگیں پھر ہمارا جو پراتھا ہے وہ بند کر تیار ہو چکا ہے اب چونکہ یہ دیسی ڈیش ہے آج کی تو ہم اس کو اس طرح کی پلاسٹک کی یا جو تنکے کی چنگیر ہوتی ہے اس میں اس کو نکال لیں گے اور آج سب بھی ہم اس میں کرنے والے ہیں اس کو یہ دیکھیں بیورز یہ دیکھیں بیورز ہمارا جو مولی کے پراتھے ہیں وہ بند کر تیار ہو چکے ہیں آپ اس کو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی کھریسپی اور یمی بنا ہے اور میں اس کو آپ کی جو لیئر ہے پراتھے کی وہ میں آپ کو کھول کر دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں بسم طرح یہ دیکھیں اٹس ٹو وری یمی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فول ابھی دھوا نہیں کر رہا ہے اور یہ لیئر کی فیلنگ کرنے کا مقصد دیئے تھا یہ جو ہے اس کی فائنل لکاپ کے سامنے ہیں اور ان پراتھوں کو ہم سادہ دہن کے ساتھ ساعت کرتے ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو رائتے کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں یہ جو مولی کا پراتھا ہے یہ سردیوں کی خاص صغات مانا جاتا ہے پنجاب میں اور یہاں پر یہ ہرگلی عزیز ریسپی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری یہ ریسپی کمپلیٹ ہوتی ہے کل انشاءاللہ ایک بار پھر نئی ریسپیس کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے مگر جانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے فرنڈز اور فیبلی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جنہیں ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ پلیز چینل کو سسکرائب کریں تک کہ آپ میری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں تب تک اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ